تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آج کے اس دور میں جہاں موٹاپے جیسے امراض کی شرح بھرتی جا رہی ہے تو وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود کو فٹ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں اور وہیں کچھ لوگوں کو ویٹ لفٹنگ کا جنون ہوتا ہے تو کسی کو باڈی بلڈنگ کا اور جب آپ کسی چیز کو دلو جان سے کرنے کا عظم کر لیتے ہو تو آپ کی راہ میں آنے والی رکاوٹے ہی آپ کے لیے کامیابی تک پہنچنے کی سیڑھیاں بن جاتی ہیں ناظرین ویٹ لفٹنگ کے جنون میں ڈوبی ایک سات سالہ بچی کی کہانی میں آج آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو شوق ضرور کر دے گی تو چلیے پھر بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف ناظرین ایک سات سالہ بچی کا نام روری وین ہے اور اس کا تعلق امریکہ سے ہے ویٹ لفٹنگ کے عشق میں گرفتار اس بچی نے محض پانچ سال کی عمر سے ہی ویٹ لفٹنگ شروع کر دی تھی جس کے بعد اس کے والد نے بچی کے شوق کو پورا کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ ویٹ لفٹنگ کی ٹریننگ کرانی شروع کر دی اور اسی وجہ سے یہ ننی بچی محض سات سال کی عمر میں اسی کلو گرام وزن اٹھانے کے قابل ہو گئی ہے جو کہ ایک نوجوان بھی جم میں بڑی مشکل سے اٹھا پاتا ہے روری کی ہائٹ اس وقت چار فٹ ہے اور وہ اسی کلو گرام کی ڈیڈ لفٹنگ کر سکتی ہے اسی کلو گرام کا وزن اولمپکس میں خواتین ویٹ لفٹرز کے لیے مختص ہوتا ہے اسی کلو گرام کی ڈیڈ لفٹنگ کے ساتھ ساتھ یہ بچی اکسٹھ کلو گرام کے ساتھ سکوٹ بیالیس کلو گرام کے ساتھ جرک اور بتیس کلو گرام کے ساتھ سنیچ پوزیشن کی ایکسرسائز بھی کر سکتی ہے اور وہ اب اولمپکس کی تیاری بھی کر رہی ہے پچھلے ہفتے گیارہ اور تیرہ سال سے کم عمر امریکی ویٹ لفٹر کی تیس کلو گرام کی کیٹیگری میں روری وین کو چیمپئن کا تاج پہنایا گیا ہے اس بچی کو امریکہ کی تاریخ میں کم عمر ترین یوتھ نیشنل چیمپئن بننے کا اعزاز بھی حاصل ہے جبکہ گیارہ سال سے کم عمر کی کیٹیگری میں وہ بہترین پونٹ فار پونٹ ویٹ لفٹر بھی ہیں ایک بار انٹرویو کے دوران اس بچی نے کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں خود کو اور زیادہ مضبوط کروں تاکہ میں جو کر رہی ہوں اس میں خود کو اور زیادہ بہتر کر سکوں جبکہ میں اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی کہ آگے کیا ہونے والا ہے یا پھر میرے کسی بھی عمل سے آگے کیا ہوگا میں صرف اپنا شوق پورا کرتی ہوں روری وین کے والد نے اپنی بیٹی کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روری صرف دنیا کی مضبوط ترین لڑکی ہی نہیں بلکہ اس عمر میں اتنا مضبوط لڑکا یا لڑکی آج تک پیدا ہی نہیں ہوئے تو گائز یہ ہے ننی ویٹ لیفٹر روری وین کی کہانی باقی بیسٹ اوف لگ فور ہر ان دہ فیوچر اس کہانی سے ہمیں یہ بھی جاننے کو ملتا ہے کہ دنیا میں جب نام بنانے اور اعزاز کو اپنے نام کرنے کی باری آتی ہے تو آپ کی ایج بالکل بھی میٹر نہیں کرتی آپ کا پیشن اور اپنے کام کے لیے آپ کی ویل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ اپنے کام سے فیتفل ہیں تو یقین کریں کہ یو کن ڈو ونڈرز کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کیسے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ